بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بچھرا بی بی کے خلاف نکہ کیس کا فیصلہ آج دوپیر ایک بجے سنائے جائے گا سینئر سویل جج قدرت اللہ فیصلہ سنائیں گے قدشتہ روز سینئر سویل جج قدرت اللہ نے ساڑھے تیرہ گھنٹے کی طویل سمات کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا دورانے سمات بچھرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں بھی اڈیالیا جیل میں موجود تھیں جبکہ گواہان میڈیا نمائنگان اور عام لوگوں نے بھی کاروائی دیکھی چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے اڈیالیا جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو دن میں بے بنیاد کیس اقتتام پذیر ہوا ٹرائل برائے نام ہے لگ یوں رہا ہے کہ فیصلے پہلے سے لکھے جا چکے ہیں اور سزاؤں کی ہیٹرک آج مکمل ہو جائے گی دوران سمات بچھرا بی بی نے اپنے بیان میں چودہ نومبر دوہزار سترہ کا طلاق نامہ من گھرٹ قرار دیا اور بیان دیا کہ ایک خاور مانکہ نے مجھے زمانی طلاق سلاسہ اپریل دوہزار سترہ میں دی اپریل سے اگس دوہزار سترہ تک میں اپنی عدد کا دورانیاں گزارا اور اپنی والدہ کے گھر منتقل ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو بانی پی ٹی آئی سے میرا ایک ہی نگاہ ہوا بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے شہادت سفائی اور دلائل پیچھ کیے اور ایک گواہ کو پیچھ کرنے کی اجازت مانگی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ گواہ بچھرا بی بی کے گھر کا ایک فرد ہے اور اس کا نام نہیں بتاؤں گا اسے عدالت لانے کی اجازت دی جائے جس پر عدالت نے شہادت سفائی میں گواہ پیچھ کرنے کی درفات مسترد کر دی عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جو آج دوپیر ایک بجے اڈیالہ جیل میں سنائے جائے گا اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیریسٹر گوھر نے کہا کہ ہمیں دستاویزات اور گواہوں کو پیچھ نہیں کرنے دیا گیا بے بنیاد اور بانی پی ٹی آئی کو بدنام کرنے والا کیس دو دن میں اقتدام پذیر ہوا انہوں نے مزید کہا کہ ٹرائل پر آئے نام ہے یوں لگ رہا ہے فیصلے پہلے سے لکھے جا چکے ہیں اور سزاؤں کی ہیٹرک آج مکمل ہو جائے گی چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے عدیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلی دفعہ ٹرائل میں حق کا دفعہ کا حق نہیں دیا جارا اس موقع پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کا پیغام بھی پڑھ کے سنائے گیا بیریسٹر گوھر نے کہا کہ خان صاحب نے قوم کو کہا ہے کہ الیکشن والے دن آٹھ فروری کو اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ آٹھ تاریخ کو آپ کی آزادی کی جنگ کا دن ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرو انہوں نے کہا کہ ووٹرز اور سپوٹر بڑی تعداد میں گھروں سے نکلیں اور اپنی آزادی کے ووٹ کا حق استعمال کریں اور پالنگ ایجنٹ اب تک فارم پورٹی فائیو نہ ملے اپنی جگہوں پر رہے یہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پیغام تھا ایسا کہنا تھا چیئرمنگ پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا